تو یہ یہاں پر آج کی ہم ویڈیو پر دیکھ سکتے ہیں رام چندر ہوتا ساکے یہ یہاں پر گھر پر ہم دیکھ سکتے ہیں یہ جو روز کا بچہ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں سر کے ساتھ ساتھ ہی ہمیشہ رہتا ہے تو آج کا جو ویڈیو ہم کور کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں گاؤں دھامڑ جو کی روحتک دسٹک کے انترگت آتا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی شاندار یہاں پر ہمیں یہ جو پرانی ہے یہ جو ہمیں جانور ہے پشو ہے ہمیں دیکھنے کو ملا ہے تو دیکھ سکتے ہیں جو اپنے مالک کے پرتین کا جو سنے ہے ان کا جو لگاؤ ہے ان کا جو لاد ہے اور پریم ہے تو یہاں پر میں ضرور بتانا چاہوں گا کہ ماتر ایک دن کا تھا یہ روج کا بچہ جب سر نے اس کو کتوں سے چھڑوایا تھا اور کتوں کے دوارہ جب یہ کٹا گیا تھا پریشان کیا ہوا تھا تو ایک دن کے بچے کو یہاں پر لائے گیا تھا تو سر نے اس ٹائم اس کو چمت سے دودھ پلایا سنہ سے تو اس کے بعد کچھ دنوں بعد اس نے نپل سے دودھ پینا شروع کیا جو کی آگے چل کر کے اور اس کا دودھ سر نے بڑھایا تو سر نے بتایا ہے کہ تقریباً اس روج کے بچے کو وہ پانچ لیٹر تک گائیں کا دودھ کیونکہ گائیں کا دودھ کہیں نہ کہیں روج کے دودھ کے آس پاس ہی ہلکا ہوتا ہے بھینس کے دودھ کی طرح بھاری نہیں ہوتا ہے تو سر نے اس کا جو گائیں کا دودھ ہے اس کو پلا کر کے اس کو پالا پوسا ہے تو یہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تمام طرح کی جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ سر بڑے سنے کے ساتھ اس روج کے بچے کے ساتھ کرتے ہیں تو یہ بھی جو پشو ہے جو ویسے مو سے نہیں بول سکتا لیکن سنے کی باشا یہ بھی بخوبی جانتا ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں رام چندر ہڈا سر کے گھر پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پشو کتنی اچھی طرح سے ایک پیار کی جو پریم کی جو بھاشا ہے اس کے ساتھ یہاں پر پالن پوشن ہوتے ہوئے یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں تو بہت ہی شاندار یہاں پر تو ابھی اس کی ایج کا اگر میں بخان کروں تو تقریباً دس مہینے کا یہ روج کا بچہ ہو چکا ہے اور ہم اس کی قد کاٹھی دیکھ سکتے ہیں جسے دیکھ کے ہمیں لگتا ہے کہ سر رام چندر سر نے تیسی بھی پرکار کا کوئی اس کے پالن پوشن میں کمی نہیں چھوڑی ہے تو ہم اس کا ہسٹ پوشن شریر دیکھ سکتے ہیں کہیں پر بھی ہڈیاں نہیں کھڑی ہیں تو ابھی جو ایگرو سمیٹ ہوا تھا جو ریسنٹلی جو دوہجار اٹھارہ میں جو روحت تک کا جو ایگرو سمیٹ تھا اس میں رام چندر سر اپنے اس روج کے بچے کے ساتھ وہاں پر پہنچے جو کی بہت ہی آکرشن کا کے اندر بنے تو وہاں پر دیکھ سکتے ہیں اتنی بھیڑ میں بھی اس روج کے بچے نے رام چندر سر کو کتہ ہی نہیں چھوڑا اور ہر پل ان کے ساتھ رہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بہت ہی شاندار جو لارڈ پریم ہے مالک کا اپنے پشو کے پرتی وہ بہت ہی قابل تاریف ہیں تو وہاں پر میں بتانا چاہوں گا کہ پورا دن یہ روج کا بچہ اس ایگرو سمیٹ دوہجار اٹھارہ میں روحت تک کے اس پشو میلے میں رہا اور کسی بھی پرکار سے بہبیت لوگوں سے نہیں ہوا اور پیار پریم سے وہاں پر سب لوگوں کو اس نے دیکھا ہے اور یہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کسی بھی پرکار کی بیل سے اس کو باندھ کر نہیں رکھا گیا جنگل کا جیو ہے فری رینج یہ جانور ہے تو فری رینج میں ہی اس کو رکھا گیا ہے کبھی بھی سر نے اس کو باندھا نہیں ہے نہ کسی بیل سے نہ کسی رسی سے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں شام کو اس کو حال فلال میں چھوڑ دیا جاتا ہے اور یہ پورے رات اپنے کھیتوں میں گھوم کے آتا ہے اور صبح سر کو گیٹ پر ملتا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں قابل تعریف ہے تو نہ کیول سر کے ساتھ ساتھ یہ چلتا ہے گھومتا ہے بیچرتا ہے نہ کیول سر کے کہنے پر اور سر کے ساتھ یہ گاڑی میں چڑ جاتا ہے سفر کرنے کے لیے یہ سر اگر چھت پر بھی جانا چاہیں تو ان کے ساتھ چھت پر بھی سیڑھیوں کے مادیم سے بھی اوپر چلا جاتا ہے تو دیکھ سکتے ہیں جو جنگل کا جیو تھا یہ وائل لائف پروٹیکشن ایکٹ 1972 میں جو ایک قانون لائے گیا بھارت سرکار کے دوارہ اس میں شیڈیول ایک سے لے کر کے چھے تک ہیں تو یہ جو روج ہے اس کو کٹیگری 5 میں رکھا گیا ہے تو شیڈیول 5 کا یہ جیو ہم دکھا سکتے ہیں سر کے ساتھ اور سر کے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کافی اچھا جو باغ ہے اس میں اس کو شروعاتی دن بہت ہی شاندار ملے جہاں پر اس نے کھیل کود کر کے اور مستی کر کے اپنے جیوان میں انجوئے کیا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں تو سر نے بتایا ہے کہ یہاں پر جو چیکو کے پیڑ ہیں اس کو یہ کھاتا ہے یہ جو گھاس ہیں اس میں کود کود کے اس کو پوری طرح سے سر نے بتایا ہے کہ کافی کم کر دی تھی اس کو کھود دیا تھا تو اس کو اب زیادہ تر باہر گھومنے کے لیے کھیتوں میں چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ جو اس کی قد کاتھی کے حساب سے جو اس کو فری رینج ملنی چاہیے وہ یہ باغ کہیں نہ کہیں نہیں دے پا رہا تھا دیکھتے ہیں رامچندر ہڈا سر کے گھر پر یہ جو روج کا بچہ ہے اس کو پانی پینا نہیں آتا ہے تو دیکھ سکتے ہیں نپل کے مادیم سے اس کو پانی پلائے جاتا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں جنگل کا جیو بھی جو پیار اور پریم اور سنےح کی جو بہت ہی اچھی طرح سمجھتا ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں چھوٹے پشو چھوٹے اس جانور کے پرتی جو رامچندر ہڈا سر کا جو پریم ہے جو سنے ہیں وہ ہم دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ٹھوٹی چلا کر اور اس کے سامنے نپل لگا کر تب اس روز کے بچے کو اس وائلڈ جو بلیو بول ہے اس کے بچے کو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سر پانی پلاتے ہیں تو جو کی قابل تعریف ہے دیکھ سکتے ہیں رامچندر ہڈا سر کے گھر پر یہ جو چکو کا پیڑ ہے تو چکو کے پیڑ کو پورا نیچے سے کھا کر کے اس نے اپنی تندرستی بڑھائی ہے تو یہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں چکو کے پتوں سے لے کر کے چکو کا فل یہاں پر کھا کر یہ انجوئے کرتا ہے تو دیکھ سکتے ہیں سر کے جو فارم پر تمام طرح جو فلدار ورکش لگے ہوئے ہیں تو یہ نیمبو کا پیڑ ہم دیکھ سکتے ہیں امرود کے پتے بھی بڑے چاو سے کھاتا ہے چکو کے پیڑ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں انار کے پیڑ پیچھے دیکھ سکتے ہیں تو سبھی طرح سے گننے چھوٹا جب گنہ کی جو کوپلیں ہوتی ہیں تو اس کو بھی کھا کر کے یہ اپنی قد کاٹھی بڑھا رہا ہے اپنی پوشٹکتہ پوری کر رہا ہے تو سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو اتنے لارڈ پریم سے آپ نے یہ جو روج کا بچہ جو بلیو بل کا یہ بچہ ہم دیکھ سکتے ہیں یہ میل ہے یا فی میل ہے سر میل ہے سر تو سر نے بتایا ہے کہ یہ میل ہے تو سر یہ کیا کیا انوکھی ایکٹیوٹیز آپ نے اس کی نوٹ کی تو میں وہ جاننا چاہوں گا سر آپ سے سر یہ میں جہاں بھی جاتا ہوں میرے ساتھ رہتا ہے گاؤں میں جاتا ہوں تو میرے ساتھ ساتھ جاتا ہے اور جس کی چھت پہ جاتا ہوں سیٹیوں سے چھت پہ چڑ جاتا ہے سر یہ چھت پہ چڑ جاتا ہے اور جو جو آپ اس کو یہاں پر روک کے اور جو چھپ جاتے ہیں کہیں جا کے تو ہاں سر میں نے ایک بار کی گھٹنا میں کھیت میں گیا تو اس کو بلا رہا تھا یہ نہیں آیا اور پھر میں جا کے اپنے کوٹھڑے کے اندر بیٹھ گیا تو اس نے میرے کو وان ڈھونڈ لیا پھر میرے نام میں اس کے ساتھ لکات چھوپی کا کھلنے لگیا میں جیسے ہی ان کے کھیت میں چلیا گیا اندر تو اس نے میرے وان ڈھونڈ لیا کافی ٹائم کے بعد تو اس کے اندر سونگیں گی طاقت ہے میرے اشاب سے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ منوشی منوشیوں میں بھی اپنے مالک کو سونگ کر کے یہ پہچان لیتا ہے تو یہ جو اس کی جو سونگنے کی شمتہ ہے یہ قابل تاریف ہے تو سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ چھلانگ اور جو یہ کودتا ہے اس کی جو کوئی ایکٹیوٹی اس نے کی ہو ایکٹیوٹی ایسے جیسے کھیت پہ جاتے ہیں سر بائیک پہ میں جاتا ہوں جو بائیک چاریس پچاس کی سپیڈ پہ چلتی ہے تو یہ ساتھ باتتا ہے اور چاروں پیروں سے اچھڑ گئے اپنی کھلکاریاں مارتا ہوا ہے ملکہ بائیک سے آگے نکل جاتا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں جو روز کی جو سر کا لاد ہے اس کے ساتھ وہ ہم ساف دیکھ سکتے ہیں میں آپ سے کچھ سکھد گھٹنائیں جو کچھ رومانچک گھٹنائیں جو آپ کی رامچندر سر کی جو اس بلیو بل کے ساتھ رہی وہ اور جاننا چاہوں گا سر سر ایک بار گھٹنا ہے گاؤں میں ہے ایک بجرت مہلا کی ڈیٹ ہوئی تھی تو میں وہاں بیٹھنے کے لئے گاہی ساتھ ساتھ لیا گیا میرے ساتھ میں نے سوچا کہ اس کو کسی پلوٹ میں پلوٹ میں میں نے اس کو گیٹ کے اندر رکھ دیا بند کر دیا گیٹ لگا دیا تو میں نے سوچا یہ یہاں رہے گاہ میں یہ ادھر جائیاتا ہوں تو یہ دیوار خود کے سر وہاں اس نے میرے کو دیکھا بھی نہیں گونڈ لیا میرے کو اور وہاں جو گھوڑیا ڈیٹ ہوئی تھی وہاں آدمی بیٹھے جائے وہاں آکے دری پر بیٹھ گیا دری پر ہی بیٹھ گیا اور وہاں پہ اس کے آسو بہ رہے تھے آسو بہ رہے تھے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پشو ہے وہ اتنی دیر کا بھی جو الگاو ہے جو سیپریشن کا ٹائم ہے وہ بھی نہیں بیئر کر پایا وہ بھی نہیں برداس کر پایا اتنی دیر بھی اپنے مالک سے دور نہیں رہنا چاہتا ہے سر جہاں جہاں گاؤں میں جاتے ہیں وہاں وہاں پر سر کے ساتھ جاتا ہے تو سر ان پریستیتیوں میں کیا ہوتا ہے جب آپ کا پورا پریوار کسی شادی میں شریک ہونے کے لیے چلے جاتے ہیں تب یہ کس پرکار سے گاٹی کے پیچھے باگ لیتا ہے اور پھر گاٹی چلی جاتے ہیں تو پڑوسیس کو گیر کے لیاکتے ہیں سر اور پھر ہے نا یہ گھر پہ آکے بیٹھ جاتا ہے رونے لگ جاتا ہے تب یہ روتا ہے تو سر نے بتایا کہ رونے لگ جاتا ہے جب پورا پریوار کہیں گھومنے کے لیے یا کہیں شادی میں شریک ہونے کے لیے چلا جاتا ہے تو سر نے بتایا کہ جو اس کا پریم ہے سر دودھ بھی آپ پلاتے ہیں اور پانی بھی پلاتے ہیں تو کیوں کی آپ نے بتایا ہے کہ ابھی یہ پینا نہیں سکھا ہے سر اس کو دودھ اس کی عادت نہیں ہے کہ سر بجپن سے پلانا تو بچپن سے ہی نیپل سے پیٹا سر یہ دودھ بھی اور پانی بھی نیپل سے ہی پلاتے ہیں سر تو سر جیسا کی یہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ جو روج کا بچہ ہے اپنے مالک کے ساتھ ساتھ چلتا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں رام چندر ہڈا سر اگر اپنی موٹر سائیکل پر اگر جاتے ہیں تو اس روج کے بچے کے لیے وہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے ان کو موٹر سائیکل پر پگڑنا تو ان کے ساتھ ساتھ دوڑتا ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں گاؤں دھامڑ میں جو کیڈسٹک روحتک کے انترگت آتا ہے تو یہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پشو اور ایک انسان کا جو پریم ہے وہ جو اٹوٹ پریم ہے اس کو ہم آج اپنے ویڈیو میں کور کر رہے ہیں مونی نام کا یہ جو روج کا بچہ ہے اس کا اپنے مالک کے ساتھ جو لگاو ہے جو سنے ہے جو پریم ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں جہاں جہاں سر جاتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ چلا جاتا ہے یہ روج کا بچہ تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کسی بھی پرکار کا بھے دیکھ سکتے ہیں گاؤں دھامڑ میں جو رام چندر ہڈا سر ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں اس روج کے بچے کو دودھ پلاتے ہوئے تو دیکھ سکتے ہیں پہلے ہی دن سے اس کا چمچوں سے دودھ پلا کر کے اس کو بڑا کیا گیا تھا اس کے بعد نپل سے دودھ پلایا گیا تو یہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو روج کا بچہ ہے اس کو بہت ہی لاد پیار پریم اور سنے سے سر نے اپنے ساتھ پالا ہے تو یہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں گھر پر دودھ پلا کر کے اور اس کو ہسٹ پوسٹ رکھا جاتا ہے تو بچوں کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کسی بھی پرکار کا کوئی ہچک اور کوئی جنجلاہٹ اس روج کے بچے میں ہمیں نہیں دکھائی دے رہی ہے تو بہت ہی شاندار یہاں پر جو آتمیتہ کا بھاو ہے وہ ہمیں دیکھنے کا ملا پشو اور ان کے مالک کے بیچ میں یہ دیکھ سکتے ہیں نا کیول سر کے ساتھ ساتھ رہتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں شیڑیوں میں بھی سر کے ساتھ ساتھ اوپر آ جاتا ہے تو کسی بھی پرکار کی اس کو اوپر آنے میں دیکھ سکتے ہیں کسی بھی پرکار کی کوئی دکت نہیں ہے تو گرمیوں میں زیادہ تر اس کو کتوں سے بچانے کے لیے اوپر سلایا جاتا تھا تو یہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ چھت کے اوپر روز کا بچہ یہاں پر اپنے مالک کے ساتھ بہت ہی قابلے تاریف میں یہاں پر سنے بتانا چاہوں گا کہ رام گھوار ہڈڈا سر کے جو اپنے اس پشو کے ساتھ ہے جنگل کا جیو ہے وائل لائف پروٹیکشن ایکٹ کے تحت پروٹیکٹیڈ سپیسیز ہے شیڈیول پانچ کے انترگت آتا ہے تو ونی جو ویبھاغ ہے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اس کو اب جلد ہی چھوڑنا ہوگا تو سر نے اس کو پالا بھی اسی پرکار سے دھا کہ جب اس کو جنگل میں چھوڑنا پڑے تو یہ اپنے اوپر اپنے پیروں پر کھڑا رہ سکے تو یہ دیکھ سکتے ہیں سنگوں کی کسی بھی پرکار سے چھٹنی سر نے نہیں کروائی ہے کبھی بھی اس کو باندھ کے نہیں رکھا گیا کہ جس دن اس کو جنگل میں چھوڑنا پڑے اس دن یہ اپنے پیروں پر خود کھڑا ہو سکے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یدہ کدہ اگر سر سے یہ ملنے کے لیے اگر روز کا بچہ آتا رہے تو سر کو بھی بڑی خوشی ہوگی لیکن ونوی بھاگ کے جو کرمچاری ہیں یا جو عدیقاری ہیں وہ اس کو کہیں دور لے جا کر کہ چھوڑنا چاہتے ہیں جو کی کافی دکھد بات ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملی تو نہ کیول چڑھتے ہوئے ہم اترتے ہوئے بھی اس روز کے بچے کو دیکھ سکتے ہیں بہت ہی سہج ہے بہت ہی شاندار چاہوں گا کہ یہ جو روز کا بچہ سر کے پاس ہے تو سر کبھی آپ نے اس کو باندھا یا نہیں سر میں نے کبھی آج تک اس کو کوئی بھی پٹی تک بھی نہیں باندھی کیونکہ یہ آجاد پنچی ہے جنگل کا جانور ہے تو یہ اس کو آجادی ہونا چاہی ہے بندن میں رکھنا یہ سٹریس میں آ جائے گا اور یہ علاو بھی نہیں ہے تو سر نے بتایا کہ کبھی بھی بیل یا رسے سے کسی بھی پرکار سے نہیں باندھا کبھی بھی نہیں باندھا کبھی بھی باندھ کر نہیں رکھا ایک دن کی بعد سر رات کو بارس آری تھی سردی کا موسم تھا ہم نے اس کو کوشس کری باندھ کے اندر ڈالنے کی لیکن یہ ہمارے بندن میں نہیں آیا نہیں آیا اور یہ چھوٹا کے باہر آ گیا سردی سے بچانے کے لئے کوشس کیا تھا تو اسی دن آپ نے نرنے لیا کہ اس کو باندھا کبھی نہیں جائے گا تو سر نے بتایا کہ گاؤں میں کافی سلا دی گئی کہ اس کو باندھ کے رکھا جائے لیکن سر نے کبھی بھی اس جو سوچھند جو بچرن کرتے ہیں ان پرانیوں کو کبھی بھی باندھ کے رکھنے کی جو ان کو قیدی بنانے کی جو ایک وہ تھی وہ کبھی بھی انہوں نے قیدی نہیں رکھا اس کو باندھا نہیں تو جس کی کان ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کافی اچھا یہاں پر گھومنے کی وجہ سے اس کا جو شریر ہے وہ کافی ہسٹ پوشٹ ہے تو سر میں جاننا چاہوں گا کہ یہ جو اس کے ایک اور سلا آئی گاؤں سے بولیا کہ یہ جو شنگ ہے اس کو تلوا دو آپ اس کو یہ اگر آپ کو دکھائی دے رہے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں تو سری اگر اس کے تلوا دیتے یہ شنگ ہے تو پھر یہ جو اس کا ایک اتھیار سمجھو تو یہ دھیار اس سے چھن جاتا یہ جنگل میں جاتا تو یہ اس کے پاس اس کی کمی کھلتی اس کو تو یہ جرم ہید ہے تو یہ آپ نے یہ نہیں کیا سر تو سر نے بتایا کہ سلا یہ بھی دی گئی تھی کہ جو اس کے سینگ ہیں ان کو نکلوا دیا جائے تاکہ لمبے سمیتہ آپ اس پشو کو اپنے گھر میں باندھ کر رکھ سکیں لیکن سر نے وہ بھی نہیں کیا سر نے کہا ہے کہ کبھی نہ کبھی تو اس کو پرکرتی میں ہی واپس لوٹنا ہے تو جب جس ٹائم لوٹے تو اس ٹائم جو اس کا ہتھیار جو پرکرتی نے اس کو دیا ہے وہ اس کے پاس قائم ہونا چاہیے جس سے کہ یہ اپنے سرکسہ سوینگ کر سکے تو یہ دیکھ سکتے ہیں سنگوں کا کسی بھی پرکار کا نقصان سر نے اس کو نہیں پہنچایا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں بول بھلے ہی مو سے نہ بول پائے یہ پرانی لیکن جو پیار سنے جو لاد کا جو بھاسا ہے جو ان کا آتمیتہ کا لگاؤ ہم رام چندر ہڈا سر کا اور اس پشو کا دیکھ سکتے ہیں یہ کابل تاریف ہے یہی میں میسیج ہمارے پشو پالک بھائیوں کو دینا چاہوں گا کہ آج کا ویڈیو ہمارا بھلے ہی بھینس ونس یا گو ونس کے اوپر آدھاریت نہیں ہو لیکن اس ویڈیو کے مادیم سے میں یہ سندیج جرور دینا چاہوں گا کہ ایک پشو کا اپنے مالک کے ساتھ ایک سنے اور لاد پیار کا جو لگاؤ ہوتا ہے وہ وہ بہت اچھا ہوتا ہے اور کئی بار کئی بار پشو بینا بولے بھی کچھ سندیج ایسے دیتا ہے کہ اس کا مالک اگر اس اس کے ان بھاؤناؤں کو اگر سمجھ سکے تو اس کو جیادہ اچھے سے اپنے ڈیری فارمنگ میں وہ رکھ سکتا ہے اور ڈیری فارمنگ اس کے لیے جیادہ اچھا پروفیٹیبل سودا ہو سکتی ہے تو میں یہاں پر میں یہاں پر اور جرور کہنا چاہوں گا کہ جس حساب سے میٹروپولٹن سٹیز کے پاس جو بھیسوں کو رکھا جاتا ہے گائوں کو رکھا جاتا ہے ان کو سٹریس میں ہونے کے بعد کنی کارنوں کی وجہ سے جب وہ دودھ گھٹا جاتی ہے تو ان کو جو اوکسیٹوشنز کے انجیکشن دیے جاتے ہیں ان کو پکے میں ہی ایک جگہ ہی کھٹے کے ساتھ باندھ کر بیل سے جب رکھا جاتا ہے تو ان کے دکھ دکھ پاندن میں بھی کمی آتی ہے اور ان کو بیماریاں بھی ان میں زیادہ بڑھتی ہیں جس کے چلتے جو پشو پالک ہیں ان کو زیادہ ان کو انٹی بائیٹک کے انجیکشن لگانے پڑتے ہیں اور ان انٹی بائیٹک کا اثر داریکٹ اس کے دودھ میں پڑتا ہے جو کی آگے چل کے منوشے کے ہی سواست کو کہیں نہ کہیں نقصان پہنچاتا ہے یہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو پشو ہیں وہ اپنے بچے کے لیے ہی کہیں نہ کہیں دودھ پیدا کرتے ہیں تو جب وہ پشو اس دودھ کو منوشے کو دے کر ان کے بچوں کا لالن پوشن کرتا ہے تو یہ ایک منوشے کی بھی جمعباری اتنی ہی ہے کہ ان کے بچوں کو دودھ کے آبھاؤں میں نہ ماریں ان کو جو ان کا جائج جو ان کا حصہ ہے دودھ کا وہ ضرور دیں تاکہ انت میں جب ہم سریر پورا کرتے ہیں تو اس ٹائم پیسے لے کر کے کوئی نہیں مرتا ہم اپنے سب سب کرم لے کے مرتے ہیں تو ان کرموں کو برا نہ کریں جانوروں کے ساتھ ایک آتمیتہ کا بھاؤں ضرور رکھیں ان کے ساتھ لاد پریم سے آگے بڑھیں تو آپ کا پشو پالن جو آپ کا رہے گا وہ بھی لاب پرد رہے گا آپ کے لئے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اتنا اچھا رام چندر سر کو میں یہاں پر دنیواد دینا چاہوں گا کہ جنگل کا یہ جو جیو ہے جب سٹریس میں تھا تو اس ٹائم اس کی مدد کرنے کے لئے اور اس کا اتنا اچھا لالن پوشن کرنے کے لئے آپ کا بہت بہت دنیواد تو یہ ویڈیو شوٹ کرنے کے ترنت ایک یا دو دن بعد جو جنگلات محک میں کہ جو جو ادھیکاری جو کرمچاری گھن وہ اس کو یہاں سے لے جائیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس سے پہلے ہم نے یہ آج کا ویڈیو کور کیا جس میں رام چندر سر کا اس پرانی کے پرتی جو سنے ہے جو اٹوٹ پریم ہے اس کو ہم نے دکھایا تو سر اتنا اچھا جیو ہمیں دکھانے کے لئے آپ کا بہت بہت دنیواد یہاں پر دیکھ سکتے ہیں مونو جو کی رام چندر سر کے پاس ایک روج کا بچہ ہے وہ یہاں پر دکان پر اس کا ایک الگ سے اکاؤنٹ چلتا ہے تو جو بھی اس کی مرجی کی چیز ہے وہ دکان پہ جا کے کھا سکتا ہے کسی بھی پرکار کی منہ ہی دکاندار ان کو نہیں کرتے ہیں تو جو یہ دیکھ سکتے ہیں دکان مالکوں کا بھی جو مونو کے ساتھ جو پریم ہے جو اتنا شاندار یہاں پر روج کا بچہ ہم دیکھ سکتے ہیں تو اس کا ایک اپنا کھاتا چلتا ہے تو رام چندر سر کئی بار نہ ہونے کی وجہ سے مونو کا اگر کچھ کھانے کا من کرے فل فروٹ تو وہ یہاں پر آرام سے آ سکتا ہے اور دکان پر اپنے کھاتے مر لکھوا کر آرام سے جو اس کا من کرے وہ کھا کے جا سکتا ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں مونو نام کا یہ جو روج کا بچہ ہے یہ کیلوں کے گچھے کھا کر کے اپنا جو تندر اشتی کو بڑھا رہا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں گاؤں کے گرامینوں کی بھی میں یہاں پر داد دینا چاہوں گا کہ انہوں نے کسی بھی پرکار کا اعتراج اور زیادہ گصہ اس وائلڈ بلیو بول پر نہیں کیا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں دکان کے مالک ہمارے بہت ہی پریم کے ساتھ اس کو کھلاتے ہیں اور بعد میں پیسے لکھے گئے ہیں اس کو پے کر کے اور اس کو کلیر کرتے رہتے ہیں سمیں سمیں پر تو یہ بہت ہی شاندار ہمیں دیکھنے مجھے مجھے موسیقی 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 موسیقی